مولتن سرما صاحب نے صبح ہی کہا تھا کہ بزٹ میٹھا رہنے والا ہے اور خود منطری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بزٹ تو آگیا ہے آپ کے محکموں کی بات کر لیتے ہیں پریوین ویباہ کے حساب سے بزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو میں نے جانکاری صبح آپ سے میری چرچہ ہوئی تھی اور اس طرح کا ہی بزٹ ملا ہے اور بزٹ کے لیے جہاں بس کی بات کہیتی ہیں بسیں ملنی کی میدھیں کلومیٹر سکیم بسیں جو ملی ہیں جو ہمیں مکھی منتی نے دی ہیں اور جو ہمارے جو بس ٹینڈ بنیں گے یہ لیٹس ٹیکنولوجی کی بنیں گے کیوں آدمی کا منبی آج آنے والے سمیں میں جو ٹانسپورٹ ہے جو جیسے ائرپورٹ ہے یا ریلویز ہے کہ اپنے ریلویز سٹیشن ہے اور بس ہائی ٹیک ہائی ٹیک ہائی ٹیک ہائی پیسہ دینا چاہتا ہے ہر آدمی رکنا چاہتا ہے ہر آدمی سپر کرنا چاہتا ہے اور ہریان روز کے جتنی اس کو ہائی ٹیک برانے کا امپریاز کریں گے جیسے ہم نے ای ٹیک ٹیک کی ہیں ای ٹیک ٹیک پر نہ لی جسے لاب ہوا ہے اس طرح کی ای ٹیک ٹیک ہے اور یہ کہیں بسیں کتنی چھوڑے گی ای سی بسیں کتنی رہے گی کیونکہ آپ نے سوویدھاؤں کی بات کی کیونکہ اب لوگ نورمل بس کی بزائی سدھان بس میں چلنے بزائی جو ای سی بسیں ان کو پرفر کرتے ہیں آنے والا زمانہ اگر بات کریں ای بسوں کا ہے نہیں ہمارا کہہ کہ ابھی بیڑے میں اکتیس بار تک ہماری باون سو قریب بس ہو جائیں گے بیڑے میں شامل کمپلیٹ اور ہماری جو بسیں جو آ رہی ہیں اسے ملاکت ٹوٹل باون سو بس ہوں گے اور آنے والے سامنے ساڑھے پانچ سو الیکٹریکل بس ہیں ایک ہزار بس اور ہیں تو ساڑھے پندر سو بس ہی آنے والی ہیں جو سینئر سیٹیز ہیں سینئر سیٹیز ہیں کو بھی آپ لوگوں نے بڑی راحت دی ہے بسوں میں جو ان کی جو لیمٹ تھی ایج کی پینسٹر تھی سارٹ آپ نے کر دی ہے جو کرائے بھاڑے میں ان کے لیے نہیں گزرگ آدمی کے لیے آنے جانے کی سمجھا ہے ان کے سب کے لیے ان نے جو سا پینسٹھ سے ساٹھ رکھی اسے لوگوں کو موزروں کو لاب ملے گا کینسر پیڑیت رکھا ہے نوجبان ساتھی رکھا ہے تو ان سب کو اس کا لاب ملے گا پردیش سرکار پر کتنا بوز پڑے گا خزانے پر تو پینسٹھ سے ساٹھ سال کی آپ نے ایز کی نہیں میرے کیا آکڑا آنا دیجئے کتنا اس میں لوگ سپر کریں گے کتنا اب تو کارڈ ہے آئی ڈیلی کتنا گرہ مہنم کتنا سال میں کتنا برا ہاں کھڑے کے ساتھ ایٹ ٹک ٹکڑک یا پلانگ کا پلائنگ جائے روال پورہ سٹیٹ میں زیاننگ کی جسرکاری ملے گی کتنے سرکاری کتنے گئی سرکاری کتنے لوگ سپر بے آٹھتے کیا کتنے بے ماری بے ماری بیمار کے لوگ ہیں جسے چانسر میں ہمارے بچوں ہیں بچیں ہیں بیٹیاں ہیں اس بھی جان ocals ہے جو آپ ہے جو колیز کے لیے جو بظ Mengips ہے یونیورسٹی کے لئے جو بزرٹ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے جتنا ایجوکیشن میں جرد ہے جتنا ایجوکیشن مانگا اتنا ہم نے بیٹھ دینے مکہ منتیج نے ہم کو دیا ہے اگر جرد ہوگی تو اور مانگ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہارڈ لائن ہے بھئی یہ مل کے آگے ملے گئے نہیں جتنی جرد ہوگی اور مانگ لیں گے ہم کہہ رہے کہ انتودیہ پریواروں کو بزرٹ ہے کوئی نیا ٹیکس آپ لوگوں نے لگایا نہیں ہے بزرگ پہنچن اس میں بھی اپنے بڑھوٹری کی ہے ہریانہ دھوکی چھت رہے ہیں ہریانہ دھوکی جننی ہے کسان ہریانہ کرسی پردھان پردیس ہے اور ہریانہ میں ہر مہینے دھوک بڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے لوگوں کا یہ جادہ جادہ ٹیکس ملتا ہے تو میں مانتا ہوں ہریانہ تو اس طرح کا دھوک بھتا ہے جسی اگلی ہے جلی بجھٹ میں نے تو ہے نہیں جو پرانی باتیں دھونries وہی بات اس کی ہے کچھ لیتے نہیں کرد پر کرد لیتے ہیں کرد اپور گھی پیتے ہیں کنگولز کی مطروں نے کبھی ٹھیک نہیں کہا میں تھا آپ سال میں کبھی ان کا انہوں نے دھنواز بھی نہیں کیا کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کا pul ایک کام ٹھیک کیا ایک بھی نہیں کیا ایک کے بارے اکرپسان ہم نے بند کی اس کے بارے نہیں کیا جس پردیس نے نوکریہ پکتیت اس کا ذنبات نہیں کرتا بڑی بجٹ ہے اس کا ذنبات نہیں کرتا تو میرے کانگریس کے مطروں سے میری تو اتنی ہے بڑی بات کو بڑی ہے مولا جنب سرمہ صاحب بجٹ کی طریف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ لائے گئے ہیں عام آدمی کا بجٹ ہے ہر پریوار کا انتوڈیا پریوار کا بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے